محسن پنجاب کا لاہوریوں کے لیے ایک اور بڑا منصوبہ برکت مارکٹ وائی جنکشن منصوبے کا ڈیزائن تیار لاہور کی تاریخ میں ایک انڈر پاس کے اوپر دوسرا انڈر پاس سامیر کیا جائے گا وزیر اعلیٰ اتوار کو سنگی بنیاد رکھیں گے وزیر اعلیٰ نے منصوبے کا نام رستم زمان گویٹ گاما رکھنے کی تجویز منظور کر لی کنال روڈ اور جنہ اسپتال جانے والی ٹریف ویگ مستفید ہوگی وزیر اعلیٰ نے پنجاب کا بینہ کونتہ لسما اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس وزیر اعلیٰ آفیس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوگا سبائی وزراء مشریران چیف سیکیٹری شرکت کریں گے آئی جی پنجاب سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو چیئرمن پی این ڈی بورڈ اور دیگر سیکیٹریز بھی شریک ہوں گے وزیر اعلیٰ کے ویجن پر عوامی سہولت کے منصوبے بنائے محسن نقفی کے قیادت کے باعث محقوں میں بہتری ہوئی وزیر لائف سٹوک، ٹرانسپورٹ، مائنز اینڈ منرلز ابراہیم حسن مراد کی پریس کونفرنس بولے وزیر اعلیٰ سمیت کسی بھی وزیر نے ایک روپیہ معافضہ نہیں لیا پہلے پنتالیس پنتالیس وزراء کی فوج ہوتی تھی ہم نے صرف چند وزراء کے ساتھ وہ کام کیے جو کوئی نہ کر سکا عام انتخابات قریب آتے ہی تیاریاں زور پکڑ گئی داخلہ پنجاب کے مطابق فوج اور رینجرز الیکشن ڈیوٹی پر پہنچ جائے گی فوج اور رینجرز کے ڈی سیز کے ساتھ بھی رابطے ہیں فراہم کی جانے والی گاڑیوں کی تفصیل دی جا رہی ہے مہنگائی کے مارے عوام کو پھر کرنٹ لگ گیا بجلی چار روپے چھپن پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی سارفین پر انتالیس ایرہ بسی کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا بجلی دسمبر کی فیول پرائز ایڈجسمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی نیپرا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا سارفین کو فروری کے بلوں میں دائی گیاں کرنا ہوں گی اضافی کا اطلاق کے الیکٹرک اور لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا سہر میں بادلوں کے دیرے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی جوہر ٹاؤن اور اعتراف میں رم جھم سردی کی شدت بڑھ گئی درجہ حرارت گیارہ ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا آئندہ چوبیس گھنٹوں کو دوران وقفے وقفے سے بارس جاری رہنے کا امکان جناہ ہاؤس املاؤڈ زمان پارک جلاو گھراو کے مقدمات بانی چیئرمنٹ کی ساتھ مقدمات میں اس زمانت پر سمات پس دیر کے لیے ملتوی بانی بی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت پیش ہوں گے انصداد دہشتگردی عدالت کے ایڈمن جج محمد طوید اقبال سمات کریں گے عسکری ٹاور حملہ او جلاو گھراو کیس کا ٹرائل عمر ٹیمہ اجاز شہدری یاسمین راشد کو آج پیش کیا جائے گا چالان کی کاپیاں تقسیم کرنے کے بعد پردے جرم آئیت کی جائے گی جناہ ہاؤس کیس میں ایک سو چوراسی ملزمان کی زمانت پر سمات ہوگی عمرے کے دوران سہولیات فراہم نہ کرنے کا معاملہ ٹریول اینڈ ٹور ڈیویش روڈ کے مالک کے خلاف دعویٰ دائر فیروزپور روڈ کے انصر عباس نے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ساری فدالت نے سمات کیارہ فروری تک ملتبی کر دی ہائی کوٹ میں ججز آسامیوں کی تعداد اکیس تک جا پہنچی جسٹس شاہد جمیل کے بعد ججز کی تعداد انتالیس رہ گئی دس ججز کی سینئورٹی برقرار انتیس کی سینئورٹی میں اضافہ چیف جسٹس امیر بھٹی کا سینئورٹی میں پہلا نمبر برقرار جسٹس ملک شہزاد کا دوسرا جسٹس شجاعت علی کا تیسرا جسٹس علیباکر نشپی کا چوتھا نمبر برقرار جسٹس شاہد بلال پانچ میں جسٹس علی انیلم ستے نمبر پر رہیں گے گورنر پنجاب سے لاہور بار کے نو منتقی ودہ داران کی ملکات پیادر لاہور بار کے صدر منیر حچین بھٹی نے کی گورنر پنجاب نے منتقی ودہ داران کو مبارک بات دی وفت نے موڈل داؤں ندالتوں کی منتقلی پر درپیش مشکلات سے آگاہ کیا گورنر کی مسائل حل کرانے کی یقین دہانی ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل کمیشن فول سپیڈ سے جاری وزیر ہاؤسنگ اسفر علی ناصر کا بند روڈ منصوبے کا دورہ پیکجز ون اور ٹو کے تمام سیکشنز پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا وزیر ہاؤسنگ نے کہا منصوبے کو ہر صورت وزیرالہ کی ڈیڈ لائن پر مکمل کیا جائے گا یومیات دھائی لاکھ سے زائد گاڑیاں مستفید ہوں گی آئی جی پنجاب پلس شہدہ کے اہل خانہ کی ویلفر کے لیے کوشان ڈی جی خان ریجن کے بزید دس شہدہ پلس کے اہل خانہ کو پلوٹس دیے گئے سیف سیٹی ایتھارٹی میں کاغذات دینے کی تقریب ہوئی آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے شہدہ کے اہل خانہ میں کاغذات تقسیم کیے ریٹائر پلس افسران کی اعزاز میل بیٹائی تقریب اورگنائز ٹرائم یونٹ ہیڈکوارٹرز میں تقریب سجائے گئی ڈی آئی جی لیاقت علی ملک نے ریٹائر افسران کی محکمہ پلس کے لیے پیشہ برانہ خدمات کو سراہا اور خالد سجاد کھوکر پاکستان ہاکی فیڈریشن کی صدارت سے مصطفی آٹھ سال تین مہ تک فیڈریشن کے سربراہ رہے پیرکن وزیراعظم کی طرف سے تارک بکٹی کی نام زبکی کا نوٹیفیکیشن آج متوقع نوٹیفیکیشن کے بعد تارک بکٹی کو اعتماد کا ووٹ رہنا ہوگا